موسیقی نمسکار جیمڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راجیب خبروں کے بستارت میں جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر بارانسی پہنچے پدان منتری نید موڈی کا سی ایم یوگی نے کیا سواگت پی ایم نے کیا 29 سو کروڑ روپہی کی یوجنہوں کا شلانی آس اور ایک گاؤں میں پی ایم کی جنسہ با مانکونہ پر کم کا پانچمہ سائی سنان آج لاکھوں شہداروں نے لگائی گنگا میں ڈکی سنگم کی سنان کے لیے بنائے گئے چالیس گھاٹ میرا چھتی سپانوں کا پرپیش برج کانپور کے چکیری میں پولیس کی پچاس ہزار کے نامیہ بندماس راجوب بواریہ سے ہوئی مدویڑ ساتھر اپرادی کے پیر میں لگی گولی ساتھر کا ایک ساتھر کا موقع سپرار کانپور میں رفتار نے لی آئی پی ایس کے پرجنوں کی جان ٹریک اور کار کی بھرانت میں اوڑے کار کے وڑے کے پرکچھے ڈرائیوار سمیت پانچ لوگوں کی موقع اور اب خبریں بشتار سے پی ایم موڈی اپنے سنسدی چھت برناشی پہنچے سب سے پہلے انہوں نے ڈیجل سے الیکٹرک میں بدلے گئے انجن کو ہری جنٹی دکھائی رویداز جنٹی کے موقع پر موڈی نے ان کے مندر میں مطہ ٹے کا پی ایم موڈی نے بارانشی میں انتیس سو کروڑ کی پرویجناؤں کا لوگکارپن کیا اس میں سینٹرل ڈسکوری سینٹر سمارٹ سٹی انٹیگریٹڈ کمانڈ سینٹر مان محل میوزیم ایگ تھنگا ایس ٹی پی پرمک ہے فربری مہینے میں اس کا اتر پردیش کا ان کا اتر پردیش کا تیسرا دورہ ہے جمبو کاشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنکی حملے اور اس کے بعد چلے انکاؤنٹر کو لے کر سورچہ بلوں کی اور سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں چنار کراپس کے لیٹینینٹ جنرل کیزی ڈھلن سینگر کے آئی جی ایس پی پانی سی آر پی ایف کے آئی جی جلفکار حسن اور سی او جی وکٹر فورس کے میزر جنرل میتھیو سامل ہوئے اس پریس کانفرنس میں چنار کارپس کے لیٹینینٹ زنرل کی جی ایس ڈھلو نے جانکاری دی کی سورچہ والوں نے سو گھنٹے کے اندر پلواما حملے کے ماسٹر مائنڈ کامران کو مار گرایا ہے انہوں نے یہاں سے گھاٹی کے پتھر وازوں کو بھی چھتاب نہیں دی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پچھلے کافی سمیں سے جیسے محمد کے آتنکیوں پر نظر بنائے ہوئے تھے جیس کے آتنکیوں نے ہی پلواما میں آتنکی حملہ کیا تھا انہوں نے جمبو کاشمیر کی محلاؤں سے اپیل کی کہ وہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور انہیں سرینڈر کرنے کو کہیں انہوں نے کہا کہ سینہ کے پاس سرینڈر پالسی ہے اب اگر جو بھی سینہ کے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ مارا جو بھی سرینڈر پالسی ہے جو بھی سرینڈر پالسی ہے جو بھی سرینڈر پالسی ہے سرینڈر پالسی ہے جو بھی سرینڈر پالسی ہے جو بھی سرینڈر پالسی ہے جمبو کاشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنکی حملے کے مددے پر پاکستان کے پی ایم عمران خان نے بیان زاری کر کہا ہے کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو پاکستان کھلا جواب دے گا ہندوستان کی سرکار پلواما حملے کو لے کر بینا کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر الجام لگا رہی ہے پاکستان کیوں کرے گا اس سے ہمیں کیا فائدہ اگر بھارت کی سرکار ہمیں کوئی ثبوت دے گی تو ہم اس مسئلے پر جاج کروانے کو تیار ہیں شکال صلی اللہ علیہ وسلم بھسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں ثانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دا ٹھرا دینا ہے تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈیالوگ شروع ہوئے گا آگے بڑھے یہ تو بار بار پاکستان سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے اور میں یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہوں ہندوستان کی گارمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر پولباما میں شہیدوں کو شدہنجلی دینے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کانپور سمیت پورے دیس میں ہر ایک ناغرک کے دل میں پاکستان کے خلاف آکروش بھرا ہوا ہے اسی قرم میں آج سکچک پارک میں پیس پارٹی کے پدادکاریوں نے شہیدوں کو نم آنکھوں سے صدہنجلی دی اور پاکستان مردعوات کے ناری لگائے پیس پارٹی کے کارکرطاؤں نے پیدان منتی سے مانگ کی ہے کہ جل سے جل آتنکواد اور پاکستان کے خلاف کاروائی کی جائے تو پورے دیس کو ہوا ہے ہمارے تو پورے دیس کو ہوا ہے ہمارے اور ہم لوگوں کو بھی ہوا ہے اور ہم یہ بھی بتانا چاہیتے ہیں اپنے پردان منتری جی کو کہ یہ جو آئے دن ہمارے سہیدک بارڈر پر صحید کیے جا رہے ہیں کیا ہم پاکستان سے نبٹ نہیں سکتے ہمارے بچے چھوڑ چھوڑ کے جو ہم جا رہے ہیں دنیا سے ان کا پوچھنے حال کون ہوگا اور پردان منتری جی اپنے کان میں اونی ڈالے بائٹھے ہیں ہمیں تو پردان جی سے ہمیں اپیل ہے کہ پاکستان کی دھجیاں اڑائی جائیں ایک ایک بچہ سہید ہونے کا تیار ہے جب تک پاکستان کی دھجیاں نہیں اڑے گی ہم لوگ ایسے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ پولباما میں شہیدوں کو شدھانجلی دینے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کانپور کے کلیانپور میں حملے میں شہید جوانوں کو شدھانجلی دی گئی ساتھ ہی کینڈل جلا کر شدھانجلی سوا کی گئی وہیں لوگوں نے پردان منتری موڈی سے آتنکیوں اور پاکستان کے خلاب جلد سے جلد کاروائی کی مانگ کی ہے دیش کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کو ہماری پوری ایسوچیشن یہاں پر موجود ہے یہ ایسوچیشن اسکول اینڈ مدرسہ ایسوچیشن ہندو مسلم ایکتہ کی پرتی کے ایسوچیشن ہے اور ہم اپنی سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ایسے گھنوں نے سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرتے ہوئے اور جو اس میں شامل ہیں چاہے کوئی اڑوس کا دشمن ملک ہو اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے ہم اس کی مانگ کرتے ہیں لنبے سمیں سے پولیس کے لیے سردرد بنے انتر آج جی ہے لٹیرے گینگ کو مخبیر کی سوجنا پر سربلانس کی مدد سے پولیس نے دھردبوچا ہے جس کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس کپتان امرینس پرشاہ شنگ نے بتایا کہ مخبیر کی سٹی سوجنا اور لٹیرے گینگ کے پانچ سدشوں کو لوٹ کیوجنا بناتے سمیں گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبضے سے ایک چوری کی موٹر سائیکل پندرہ گہنے موبائل پندرہ مہنگے موبائل فون اور برامت کیے گئے ہیں لٹیرے گینگ کے سدشوں سے پوچھتاچ کی جارہی ہے معاملے میں انکھلاسے ہو سکتے ہیں ہیں تو کم امر کے لیکن ان کو امرین کی رفتار کیا ہے اور ان کے پاس سے اندرہ کنگرہ گہنگ فون اور ایک چوری کی موٹر سائیکل پندرہ جو شانوین کی گئی ہے تو اس میں جو انوش کچوہا سیگم کٹھے دیا اور رینچو یہ لوگ پہلے سے ان کا اپرادی کی تھیہاس ہے اور یہ لوگ موبائل سنیچنگ اور بائک شوری کا کام کرتے رہے ہیں اور یہ لوگ اپنا جو موبائل فون ہے اس کو مونمو اور انکیت ہے اس کو آ کے بیجتے تھے اور ان کے ثروب اس کا ڈسپوزل ہوتا تھا یہ دونی دام میں اس کو گراہکو کو بیجتے تھے تو اس طرح سے ان کا نیٹورک چلتا تھا کانپور کے موتی جھیل میں اکھل بھارتی کورمی چھتری مہا سبا کی طرف سے چھتپتی شیواجی مہاراج کی جینطی منائی گئی اس موقع پر موتی جھیل اس دن چھتپتی شیواجی مہاراج کی پر مالیارپن کیا گیا اس موقع پر ادھیکش او دیش کٹیار نے کہا کہ ہمارے دیش میں آئے دن آتنکی کوئی نہ کوئی گھٹنا کو انجام دیتے رہتے ہیں جس سے ہمارے جوانوں اور دیش کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس پریاب سنسادہ نے ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم سب چھتپتی شیواجی مہاراج کے پچنوں پر چلیں جس سے دیش کو آتنک سے بچایا جا سکے چھتری مہا سوا کی اور سے سیوائی جینتی کاج جو اوثر ہے اس کی سب کو سب کامنائے اور بدھائی دیتے ہیں یہ ہم لوگ ہر سو اللہ سے جینتی نہیں منا رہے ہیں جو کی پلوہ میں جو گھٹنا ہوئی ہے سینک جو ہمارے سہید ہوئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے دو میٹ کا ماؤن رکھ کر کے سدانجل دی ہے اور کنڈل مال سے بھی مددویاں ہم لوگوں نے کیا اسطحان پہ اور اس طرح کی گھٹنا کہ ہم لوگ گھوڑ نیندہ کرتے ہو ایسی گھٹنا نہ ہو آگے بھوش میں اس طرح کی بھی ہم لوگ کامنائے کرتے ہیں سرکار سی مانگ کرتے ہیں کہ اس طرح گھٹنا بھوش میں بھی کبھی نہ ہو جو سمباؤ آپ کے پاس مدد ہو وہ آپ اٹھاویں وہ قدام آپ اٹھاویں فتح پور جنپت کے بندکی قصبے میں من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا جیسی تمام کہاپتوں کے لیے پرشد سنت رویداس کی ذہنی پرمپراغت دھنگ سے منائی گئی بندکی قصبے کے میرک پورستیت سنت رویداس مندر میں آرتی پوزن کا کارکم ہوا اس موقع پر محلاؤں نے بھزن کیرتن بھی پیستت کیا بندکی قصبے کے ہی محلہ پیغمبر پور میں سے ایک صوبہ یاترہ نکالی گئی جو قصبے کے پرمک مارگوں میں گھومی اس موقع پر یوک اور یوپتی ڈی جے کی دھن پر جم کر تھرکے کارکم میں بھکتاؤں نے سنت رویداس کے جیبن اور بیکتت اور کرتت پر پرکاس ڈالتے ہوئے انہیں مہان سنت بتاتے ہوئے یشور کی اپادی دی بھلٹنو فلال بگ تک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد جلدہ جراؤں گے موسیقی 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 جہاں روشن ہو فیدائیں امیدیں ہو نہیں جہاں روشن ہو فیدائیں امیدیں ہو نہیں دنیا کھو دیں گے خوشیہ جنریشن ہم نہیں جنریشن ہم نہیں جنریشن ہم نہیں موسیقی موسیقا رنس ورلسلو رنس ورلسلو دیکھیں گے ملک دهانی ملک دهانی ملک دهانی ملک دهانی We'll rise and shine and lead the way R&S World is Blue 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 R&S World is Blue